ایک بار پھر آپ کے ساتھ چند ہے اور وہ ریفارمز ان کیٹیگریز میں اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مسائل خل ہو جائیں گے غریب غریب تر ہو جو ہو رہا ہے امیر امیر ہو رہا ہے ڈیسپریٹی آف انکم ہے انفلیکشن کا پوش ہے اور ہو رہا کیا ہے کہ میڈر کلاس پوش ہو کر کسی بھی کلاس میں نہیں آیا نہ اس کا بلوور کلاس کہہ سکتے نہ کسی 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 بھی بچار ہے کہ سٹرگل میں لگا ہو ہے اور ایک ایسی جدو جہد ہے جس کا وہ اظہار بھی نہیں کر سکتا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ بزنس میں جاتا ہے تو اس کو بہت بڑے چیلنجز جن کا سامنا ہے ان چیلنجز میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اس وقت انرجی کا ٹیرف ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انرجی کے ٹیرف میں ٹھیک ہے ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے انرجی کا یا گیس کا وہ ڈائریکلی ایفیکٹ نہیں کر رہا اس ٹیرف پہ وہ انڈائریکلی ضرور ایفیکٹ کر رہا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے مائی گوڈ اس سرکولر ڈیٹ کو ہمیں ریڈیوز کرنا ہوگا اگر ہم فیگرز میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ہمارا ٹریلینز میں ہے اور یہ ٹریلین میں سرکولر ڈیٹ ایک بہت بڑا پش کرتا ہے ٹیرف کو ہمارے اچھے یہ نتیجہ تن کیا ہوتا ہے ٹیرف جو ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی بھگت رہا ہوتا ہے اس کے بھگتنے کی ایک لیمٹ ہے بھگت بھگت کر وہ بلکل عزیب ہو گیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس ٹیرف کو کس طرح اس ٹیرف سے نکلے اس ٹیرف کو کیسے پے کرے یا اس ٹیرف سے کیسے نمہ رزماؤں یہ اتنا بڑا چیلنج ہے یہ تو کام آدمی کی بات تھی لیکن جو ملک کو چلانے والی انڈسٹریز ہیں میلی فیکچرنگ انڈسٹریز ہیں ایک بورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریز ہیں ویلیو ایڈز ہیں ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کا بھی بھرکہ سے ان ٹیرف سے نکال کے رکھ دیا ہے الیکٹر کا ٹیرف ہو چاہے گیس کا ٹیرف ہو گلوپل سیچویشن ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں پیٹرولیوم کے ٹیرف بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے یہ تو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جو کہ ہمارے انڈرچی ٹیرف ہیں دوسرا بڑا چیلنج جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانی پاڑ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم تھرٹی بیلینڈ ڈالر سے سکسٹی بیلینڈ ڈالر پہ لائیں گے انشاءاللہ تعالی ضرور لے کر آئیں گے لیکن یہ سارا کچھ طبیب ہوگی رہے جب ہم اس کی محرکات کو دیکھیں کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے اس میں انڈرچی ٹیرف بہت بڑا ایک کردار ادا کرتا ہے کاؤسٹ و پروڈیکشن کو رکھنے کے لیے چلے اس پہ تو ہم بہت بات کر چکے ہیں ہمیں اپنے ایکسپورٹ چیلنج کو دیکھنا پڑے گا اور کسی طرح بھی اپنی امپورٹس کو کم کر کے اسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا یہ بھی ایک چیلنج ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں انفلیشن کی بات میں نے کر دی یہ ایک چیلنج ہے بس کو ہم کیا کر سکتے ہیں انفلیشن کو دو عصے میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک جنرل انفلیشن ہے جو بائی گاڈ کہاں پہنچا ہے فورٹی فوائی پرسنٹ بھی کراس کر چکا ہے اور اس کے بعد جب آپ اگر فوڈ فلیشن کو دیکھیں تو وہ بھی بہت بڑی ایک انورمس کنڈیشن پر کھڑا وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ساتھ ہی ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے کرزے پہ کرزے کرزے پہ کرزے یہ کرزے اگر چڑھتے چلے جائیں گے تو کہاں سے ادا ہوں گے یہ کرزوں کو ادا کرنے کیلئے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کرز نہ لے ساتھگی اپنا لے اپنے اخراجات کم کرلیں کیا کرلیں کس طرح کرلیں اس چیلنج کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنی ایک نامی کو ٹھیک کرنے کے لئے اب آ جاتے بہت ہی اہم چلیں وہ ہے سیلیڈ کلاس سیلیڈ کلاس سب سے زیادہ ٹیکس بے کرتی ہے سیلیڈ کلاس کا سب سے بڑا کانٹریبیوشن ہے ہمارے انکم ٹیکس کی ریکاوریز میں انکم ٹیکس میں ڈیریک ٹیکس ہو یا انڈیریک ٹیکس ہو بھی دیتی ہے اب ہو رہا کیا ہے کہ جیسے جیسے ان کی اگر ترقی ہوتی ہے یا ان کی سیلیڈ بڑھتی ہے تو ان کی سیلیڈ کم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں وہ جنپ لیتے ہیں اپنی پوزیشن پر اپنی مینس سے کسی طرح آگے پڑھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ان کی سیلیڈ بڑھتی ہے لیکن وہ ایک ایسی سیلیڈ آ جاتی ہے جس پہ ان کی سیلیڈ کا جو ٹیک ہوم ہے اور جو ٹیکس دینے والا معاملہ ہے ٹیکس دینے والا معاملہ بڑھ جاتا ہے ٹیک ہوم کم ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج اس کو دہنا پڑے گا ابھی ہم ایسا نہیں دیکھتے اس کو نہ کرتے تو ہماری یوتھ ہماری سیلیڈ کلاس ہمارے میریٹ والے اسکل والے ہمارے پروفیشنلز ملچھوڑ کے چلے جائے تو یہ اچھا نہیں ہوگا اور پھر یہاں پہ کون کام کرے گا تو ان کو ہمیں روک رہا ہے کسی طرح پہ جو ہماری کاوش ہے کہ بھائی اپنے پیارے وطن پاکستان کی خدمت کرنی ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے اتنے سارے چیلنجز پہ میں نے بات کی اس پہ دو اور ایپورٹنٹ چیلنجز ہیں ایجوکیشن کا چیلنج نہیں پڑھ پا رہا میں کئی یونیورسیٹیز کے بورٹ پہ ہوں میں دیکھتا ہوں زیادہ اپلیکیشنز یہی آ رہی ہیں کہ میرے تین بچے یہاں پڑھتے ہیں میں ایک کو نہیں افورٹ کر پاتا پلیز دو کا ایڈویشن آپ کیسل کر دیں اس چیلنجز کو کیسے پورا کریں گے بچے پڑھ لکھ کے قابل ہو ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ انکارپریشن آف اسکل ہو اسکل کی ڈیولپمنٹ ہو ایجوکیشن آگے بڑھے ایک پڑھا لکھا پاکستان بنے ایک پڑھا لکھا پاکستان تب ہی بن سکتا ہے جب ہم پرائیمری سے نکل کے سیکنڈیو آپ پہ سیکنڈیو سے ہائر ایڈوکیشن کی توجہیں اس چیلنجز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہر گھر کا بچہ ہر کوئی پڑھ سکے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ سکے جو نہ ہی پڑھنا چاہتا وہ اس کو ایسی موٹیویشن ملے کہ وہ بھی پڑھے اور سب سے بڑا ایک اور چیلنج یہ سارے چیلنجز بڑے ہیں ایک اور ہیلتھ کا چیلنج سہت سب کی خراب ہوتی ہے ندلہ خانسی بخار تو عام چلتا رہتا ہے کہتے جی وائرل آئے لیکن یہ بڑھ کے دوسری صورتیں بھی اتیار کرتا ہے ملیریا بھی ہو جاتا ہے ٹائفائٹ بھی ہو جاتا ہے کوویڈ بھی ہو جاتا ہے کچھ ہا کچھ ہو جاتا ہے اس کا علاج کیسے کرے آدمی فیسلیٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس فیسلیٹیز کام ہیں اور فیسلیٹیز ہیں بھی تو اس کو ایفورٹ نہیں کر پاتے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج یہ جتنے چیلنجز کا میں نے ذکر کیا یہ بڑے امپورٹنٹ چیلنجز ہیں یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے فلانتروپس کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ملک میں ٹائکون کہلاتے ہیں انڈسٹریلیس کہلاتے ہیں اور یہ گارمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیلنجز کو پورا کریں اور جب یہ چیلنجز پورے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے اوٹومیٹیکلی سکون آئے گا چین آئے گا ہماری اپنومی ڈبلپ ہو جائے گی کوئی بھی اس پر کام کر رہا ہو اس کو اس کو پریوریٹی دینے کی ضرورت ہے میرا آج کے پروگرام کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ میں ان چیزوں کی پریوریٹی آپ لوگوں کو نکال کے دوں اس ایکونومی میں جس میں ہم سب کو کام کرنا ہے چاہے ہم چھوٹے ہو چاہے ہم بڑے ہو چاہے ہم کسی بھی لیبل پر ہو ہم سب کو ان چیلنجز پر دھیان دے رہا ہے آج اتنے